موسیقی میرے دوارہ کرائی جانے والی انیک ساتھ ناؤں کو سیکھنے کے لیے ادھاتمک رحشہ کو اور دھیان کی ویڈیو کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائبز کریں ویڈیو بٹن کو دمائیں جس سے سب سے پہلے آپ کو ساتھ ناؤں کو جاننے کا ویڈ کرنے کا موقع ملے آج کی اس پاون بیلا میں آپ سبی کا سواگت ہے ہم آج و کل یوگ دیوست بنا رہے ہیں یوگ دیوست کی آپ سبی کو بتائی یوگ یوگ کی مہتہ کو ہم لوگ نہیں جانتے تھے اور یوگ آدھیکال سے چلا آ رہا ہے ہم سبھی ادھیکتہ یہ ہی سوچتے تھے کہ یوگ پاڑایام سنت مہاتماؤں کے چیزے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں یہ تو یوگیوں کو کرنے کے لیے ہے لیکن بابا رام دیو نے یوگو پاڑایام کو سواست کے ساتھ جوڑ دیا بیماریوں کے ساتھ جوڑ دیا اور آج اس کانر سے یوگو پاڑایام گھر گھر تک پہنچ گیا جہاں یوگ ایک سیمیس لوگوں تک ہی تھا سیمیس سادک ہی یوگ ساتھنا و پاڑایام کرتے تھے وہیں آج ہر گھر میں یوگو پاڑایام کیا جاتا ہے چاہے کوئی پانچ منٹ کرے لیکن ہر آدمی یوگو پاڑایام کو کر رہا ہے اور اس کے لابوں کو لے رہا ہے اور ہمارے ماننے پردھان منتری نیند موڈی جی نے اکیٹ جون کو یوگ دیویس گھوشت کیا اور پورے بشو میں یوگ کا پرچم لہرہ دیا ہے پورے بشو اکیٹ جون کو چھے سے آٹھ کے بیچ میں یوگ کرتا ہے پاڑایام کرتا ہے ہمارا دیش یوگیوں کا دیش رہا ہے اور یوگ کی مہتہ کو انہوں نے بہت سمیں پہلے جان لیا تھا لیکن وہ اتنا پرچا پرشار نہ کر سکے مہیسی پتانجلی نے یوگ کے اوپر بہت کچھ کہا ہے اور آٹھ بھاگ بنائے اس پر کل چرچہ کریں گے آج ہم پڑایام پر چرچہ کریں گے اور کل یوگ اور یوگ کے آٹھنگوں پر تو آئیے سب ہی بیٹھ جائیں اور کسی بھی آسن میں سکھ پورک بیٹھیں کچھ منتروں کا اچان کریں اس کے آر پڑایام کے بارے میں جانیں گے اور پڑایام کو کریں گے بھی تو سب ہی آسن لگا لیں حتمہ آسن سکھ آسن صدہ آسن جس میں بھی آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں سب سے پہلے تین بار عم کا گنجن کریں گے گہرہ ساتھ بھریں ایگا بھی گہرہ ساتھ ایگا بھی گہرہ ساتھ ایگا بھی گہرہ ساتھ بھریں 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 مہیں دیو یونا پرچو دیات ہم اشک شروپ دکھ ناشاک شیش تپسوی پاپ ناشاک پران شروپ بھرم کو دھان کرتے ہیں جو ہماری بدھی کو سن میک کی اور پیاریت کرتا رہے اگلا منتر مہا مرتنجے منتر اوم تیم بکم یجا مہ سگندھم پشٹی وردنم اوہ وارک مب بندنان مرتن موکش مام ترات ہی تین نیترو والے شیو ہم آپ کو پوچھتے ہیں ہمارا سری اچھی گند سے یکت وششت کو بڑھانے والا ہو جس پکاک خوجہ پک جانے پر شیم ڈال سے چھوڑ جاتا ہے اسی پکاہ ہم اون جیون یاپن کرنے کے بعد بینا کسی کشٹ کے اچ چولے کو بدل کر امرتت کو پرابت کریں اوم اشتو ماں سدگمیں اوم تمسو ماں جوتگمیں اوم مرتما مرتمگمیں اوم شانتی 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 اے پرابو مجھے اسط سے ست کی اور لے چلو مجھے اندکار سے اپکاش کی اور لے چلو مجھے مرتیو سے امتت کی اور لے چلو کچھ گرو مانتر موضیم گرو مورثی موضیم گرو پدام مانترم موضیم گرو باکیا موکشم موضیم گرو پاکیا تمیو بیدھا دیوڑم تمیو تمیو شرمم دیو آئیے چلتے ہیں بھات بیلا میں پڑھائیم کی اور سبھی کیول دیرے دیرے گہرہ لمبا سواس بھریں گے اور لمبا سواس نکالیں گے بلکل سہیج طریقے سے بینا کسی پریاش کے بینا کسی پریسر کے دیرے دیرے گہرہ لمبا سواس بھرتے رہیں اور لمبا سواس نکالتے رہیں جب سواس سری میں آتا ہے تب مات اوکسیجن ہی نہیں آتی اپیتو ایک اکھنڈ دیوی سکتی بھی اندر آتی ہے جو سری کی جیونی سکتی کو بنائے رکھتی ہے پڑھائیم کیول سواس کا لینا وہ چھوڑنا ماتر نہیں ہوتا بلکہ وائیو کے ساتھ اس جیونی سکتی اوڑیا کو گہرہ کرنا ہوتا ہے یہ جیونی سکتی سربتر بیابت تتہ سدہ ودمان رہتی ہے جسے ہم پرماتما، عشوہ، گوڑ، خدا، آدھی کچھ بھی نام دیں بہے پرم سکتی تو ایک ہی ہے اور اس سے ٹھیک سے جڑنا اور پھر جڑے رہنے کا بھیہاش کرنا پڑھائیم ہے پڑھائیم کا ارث ہے پڑھائیم ارثات جیونی سکتی وائیام ارثات نیمن ارثات پڑھائیم کی گتی سواس کو نمیت کرنا ہی پڑھائیم ہے پڑھائیم پڑھائیم بھائیو کا وشیش عبیاس ہے جو من کو ایک کاغ اور سب اندیوں کی برتیوں کو روکنے میں سمرت ہے اور سمجھ دوست ہوگا نا سکھے اسی پران سکتی سے سب منشے وشو جلچر آدھی سبی پرانی سکتی و جیون پا رہے ہیں اور اس سکتی کا ادھار سب سکتیمان پرماتمہ ہی ہے سواس کو لگاتا ہے اسی پرکار بھرتے رہے ہیں دیر دیر سواس بھرتے رہے ہیں نکالتے رہے ہیں اور جو بیچار آپ تک پہنچ رہے ہیں ان کو سنتے رہیں پران ایو من کا گھنیشت سمبند ہے پران کے روکنے سے من ستہا ایک آگ ہو جاتا ہے پران کرنے سے من پر پڑا ہوا اسط ایو بدھا کلیش روپی تمس اس کا آوران چھین ہوتا جاتا ہے پرشید ہوئے من ایک آگتہ میں دھارانا ستے ہونے لگتی ہے تتھا دھارانا سے یوگ کی اُننت اسططیاں وے دھیان وے سمادی کی اور سادق بڑھتا جاتا ہے یوگ آسنوں سے ہمارے اسطول سری پر پر بہاب ہوتا ہے اور شکشم سری پر پڑایم کا بشیش پر بہاب ہوتا ہے پڑایم سے شکشم ہی نہیں اپی تو اسطول سری پھےپڑے ہردے مستش پر بھی بہاب پڑتا ہے اسطول اسطول پھےپڑے بلیشت ہوتے ہیں رکھ سنسار کی پیوستہ سودھرنے سے سمگ آروج اے وم دل کا یکالہ ملتا ہے پھےپڑوں میں بھری ہوئی بائیو سمجھ سری میں پہنچ کر اوکشیجن پردان کرتی ہے اور پیوہن کریاں میں اتپن کاروان ڈیکسائیڈ گیس بھار نکل کر سری کا سودھن ہوتا ہے اور سری کے سمجھ کوشو کا پوشن ہوتا ہے جو کوشی کا کمجور ہوتی ہیں انہیں بل ملتا ہے پتہ مرد کوشو کا نشکاشن ہو جاتا ہے کوشو کا مکھے بوجن اوکشیجن ہوتا ہے جو شکشن دوا ہے جو رکھ کو سودھ کرتی ہے اور رکھ سری سری کے سبی عبیو سرز کر رہتے ہیں لگاتار دیئے دیئے گہی لمبی ساز بھری اس کا پرحاؤ آپ کے لنگس پر پڑا بہت سارے روگ کے ور ہمارے گہرے اور لمبے ساز لینے سے قتم ہو جاتے ہیں اسادے روگ جیسے ٹی وی جیسی بیماریاں کینسر جیسی بیماریاں کیون چوبیس گھنٹے گہرے لمبے ساز لینے سے قتم ہو جاتی ہیں پڑا ایم کا بہت مہتو ہے ہمارے جیون میں نیش پرائیم کی اور بڑھتے ہیں تھوڑا سا ریلیکس انلوم بلوم ہم بلکش سہر پرائیم کریں گے اس لئے کپال بھاتی اور باہر پرائیم جیسے پرائیم کو یہاں نہیں کریں گے انلوم بلوم دیئے دیئے وائن سے گہرے لمبے ساز لیں دائن سے نکال دیں دائن ناشکہ ساز سے پھر ساز بھریں وائن ناشکہ ساز سے نکال دیں دگتا انلوم بلوم کریں سہیستہ اور سلط تا کے ساتھ بینہ کسی پریسر کے اور ویچار کو سنتے رہیں رکت سے سری کے سب یہ ویاد ساز رہتے ہیں نورمل ساز لینے سے پھرپڑے کا ایک چوتھائی بھاگ ہی کارے کرتا ہے سہیست تین چوتھائی بھاگ لگوگ نشکر پڑا رہتا ہے پھرپڑوں میں مدھوم مکی کے چھتے کی تیز سات کرون تیس لاکھ کوش ٹھک پائے جاتے ہیں سامان سواست میں لگوگ دو کرون کوش ٹھکو میں ہی وائیو کا سنچار ہو پاتا ہے سہیست پانچ تیس لاکھ پانچ بھائیو کے نئے پہنچ نشکر پڑے رہتے ہیں جس سے ان میں مل بجات تت اکھٹا ہونے لگتا ہے اور شرے ٹی وی خاصی بونک آدھی بھینک روگوں سے بیکتی اکانت ہو جاتا ہے اس پکار پھرپڑوں کی ادھوری کار پرانانی رکھ سدھی پر بھی پواب ڈالتی ہے پھردے کمجور ہوتا جاتا ہے اور اکال مرتو نت ہی اپست رہتی ہے اس لئے پانائم کی مہتتا درگ جیون کے لیے نوگ رہنے کے لیے رکھ سدھی کے لیے بہت جروری ہے ادھ چنٹا کرود نراشا وحے کا مقتہ ہائپر ٹینشن آدھی منو بکار کا سمادان پرانانی سہج میں ہی ہو جاتا ہے تتہ مستش کی چھمتا کے ساتھ کشم سکتی کچھاگتا سوز بوج دور درست سوز نرکشن سکتی دھارنہ پرگیا دیا کبھاو آدھی مادسک بھی سہجداؤ کا عوی بردن کر کے جیون کا سچا آنند پرانانی کے دوارہ ہم پرافت کر سکتے ہیں پر مادمہ نے ہمیں سواس گن کر دیئے ہیں اور جو جتنی ادھیک سواس لیتا ہے وہ اتنی کم آئی اوپاتا ہے اور جو کم سواس لیتا ہے وہ اتنی ادھیک آئی اوپاتا ہے آتا ہم کچھ پرانانی دوارہ جیون کو دیگ بھی بنا سکتے ہیں کچھوا ایک منٹ میں پانچ سواس لیتا ہے اور چار سے پانچ سو سال جیویت رہتا ہے تو جتنے کم ساس ہوں گے اتنی ادھیک آئیو وات پت وکب تیو دو سو کا سمن ہوتا ہے پاچ انت سوست ہو جاتا ہے تتا سمس ادھر روگ دور ہوتے ہیں پھردے پھردے ومستش سمبندی روگ دور ہوتے ہیں مٹاپا مدھومے کیلسٹور کبج گیش عمل پیت ساس روگ مائیگرین رک چاپ کیڈنی روگ یون روگ بالوں کا جھرنا و سپید ہونا چہرے کی جھریاں سمست نیتر روگ بددی ہنٹا نشتے اشتردہ اشتردہ آسانتی آدھی روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں روگ کو پرتیور چھمتا کا وکاس ہوتا ہے بنساگ روگ سے پرانام کے دوارہ بچا جا سکتا ہے بڑا پا دی سے آتا ہے اور آئیو میں بردی ہوتی ہے مک پر آوہ مندل تیج اور سانتی آ جاتی ہے جیسی سمجھ لی سکتی پرانوں کو آنگوٹھے سے بند کر لیں آنکھوں کو کونگلیوں سے آنکھوں کو کونگلیوں سے آنکھوں کو آنکھوں کو آنکھیں موسیقی ہوا پیگیر ساش 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 ہم سبھی پراتنا کرتے ہیں تو آج پراتنا کے اوپر بھی چرچہ کریں گے کہ جب بھی ہم کوئی شب کارے کرتے ہیں تو ہم پراتنا کرتے ہیں جو ہم پراتنا کرتے ہیں تب بھی پراتنا کرتے ہیں اسے پکارو جس نے اس کو جان لیا اس نے اسے اپنے جیون میں اتال لیا اپنے جیون کا ساتھی بنا لیا اس کی زندگی میں تمام خوشیاں مل گئی وہے سکھ سے مرتی دن دولت چار دولار نروگتہ سے پون ہو گیا جس نے اسے جانا اس نے یوگیوں کی کنٹھی کی طرح پراتنا کو دھان کر لیا ہر جگہ ہر مندر میں ہم پراتنا کر رہے ہیں شور سے سام تک کئی بار مل مل روپوں میں ہمارے مند سے پراتنا کے بچار جاگت ہوتے ہیں جب سے اس ترشتی کی رچنا ہوئی تب سے پراتنا کا اجتیت تر امر ہے جب تک ششتی رہے گی تب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا جب جب پکرتی کا پرکوف ہوا تب تب منشن کے لیے پراتنا کی جعوت پڑی اور منشن نے ہاتھ اوپر کی اور آشمان کی اور اٹھائے اور اس کا کرش کم ہوا جب اس نے پراتنا کی اور اس کا کرش کم ہوا تو منشن کے آستہ بڑی کہ جرور کوئی ایسی سکتی ہے جو سب کچھ نینتر کر رہی ہے اور اس کے ہی آدھین یہ سنسار چل رہا ہے ہم چل رہے ہیں ہمارا جیون چل رہا ہے ہماری پرستیتیاں سب اسی سکتی کے آدھین ہیں یہ سکتی کیا ہے ساکار ہے یا نیاکار اس کو جاننا ہے اور جس نے اس پراتنا کی سکتی کو جان لیا اس کی زندگی میں بدلاو کی ہوا بہنے لگی سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پراتنا سے سکارتما کرجا کا سنچار ہوتا ہے اور بڑے بڑے کشٹوں سے مکتی مل سکتی ہے جب بھی کوئی انسان پراتنا کرتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے سیس جھوکاتا ہے تو اس کا اہم بھاؤ ختم ہو جاتا ہے وہے یہ پراتنا کہیں بھی مندر مجد گردوارہ گرجہ گھر یا پھر گھر پر ہی کٹ رہا ہے تو اس کا چیتن من کچھ چھن کے لیے سانت ہو جاتا ہے اور سب کونشس مند کے دوار پر پہنچ جاتا ہے اور چیتن مند کے دوار پر پہنچ جاتا ہے اور پھر دھیان لگاتے ہوئے اس نے اپنے دکھوں سے چھٹکرہ کی کام نہ کرتا ہے اس کا چیتن مند اپنے انہوں کے ادھار پر اسے اندھونی طور پر حالت سے نیوٹنے کے لیے تیار کر دیتا ہے ہمارے ہمارا چیتن مند جو جنو کے ہمارے انہوں ہیں جو ہمارے انکونسیس مائنڈ میں سنسکاروں میں اور مانتاؤں میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے اندھا آش وشردہ اٹل ہوتی ہے اور کوئی شنکا من میں نہیں ہوتی تو بڑی سے بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں پاتنہ سے عدھات مکسکتیا جاگت ہوتی ہیں بڑے بڑے سد پاتنہ کے بل پر سامنے والے کو ٹھیک کر دیتے ہیں پاتنہ انیک سدیوں کو پردان کر سکتی ہے اور پاتنہ سے ہمارا آتم بل بڑھتا جاتا ہے اور سکات مک بھاونا کے پیدا ہوتے ہی ہمارا اب چیتر من اور اس کی پس تیتیوں کو بدل دیتا ہے پردو تبی جب وشواش پکا ہو یدی ہمارا وشواش سردہ پکی ہے اور ہم نے گہرائی سے پراتنہ کی ہے پون وشواش کے ساتھ تو کوئی ایسا کار نہیں ہیں جو نہ ہو ہو سکتا ہے اس میں سمیں لگ جائے پرن تو پرستیتیاں جرور بدلتی ہیں وہ سب کچھ ہمیں جرور ملتا ہے جس کے لئے ہم پراتنہ کرتے ہیں ہم نے کتنی سردہ سے کتنے وشواش سے پراتنہ کی ہے خوش کے دھار پر آپ کو سادھنا کا پل کتنا سگر ملے گا کتنی جلدی آپ کی سادھنا سپل ہوگی یہ سب آپ کے وشواش پر اور سردہ پر نفر کرتا ہے آپ اپنی بات کو پاتنہ میں کتنی گہرائی سے اب چتن من تک پہنچا پاتے ہیں یہ سب آپ کے پھل پر نفر کرے گا کوئی کہیں بھی جا کر پاتنہ کرے اس کا پھل اس کے بسراز کہدھار پر ہی ملے گا نہ کی کرم کان یا انشتان کہدھار پر یا کسی بسیش اسطان کہدھار پر ہم سوچتے ہیں کہ وہ مندر اچھا ہے وہاں سب اچھائیں پوری ہوتی ہیں یا وہ سند وہ مہتمہ اچھا ہے اس کے ہن جانے سے سب اچھائیں پوری ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا آج دنیا میں ایسے ہزار لوگ ہیں جو چمتکار کرتے ہیں ویش ریم کے ساتھ بھی چمتکار کرنے میں سپل ہیں سات ہی سات اوروں کے سات بھی چمتکار کرنے میں سپل ہیں انہیں لوگ مہاراج عشور سند بغت تانترک کچھ بھی نام دیں یا کسی بھی نام سے وہ پہچانے جاتے ہوں لیکن یہ ست ہے کہ وہ یہ سب پراتنا کے بل پر ہی کر پاتے ہیں بھے جانتے ہیں اس ڈھنگ کو اس طریقے کو کہ پراتنا کیسے کی جائے اور اسے کیسے ہلی وود کیا جائے اور جو دوسرے کے لئے پراتنا کرتا ہے اس کا اہم پہلے ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے تو کیون اس کی پراتنا کا فل نہیں ملے گا جس منش کا اہم ختم ہو گیا کسی بھی سکتی کے آگے جھگ گیا اور پون شردہ وشارس کے ساتھ تو اس کی پراتنا سوکار ہوگی ہی ہوگی جب کسی کے پاس کوئی سہارا نہ ہوتا ہے تب جب ہر طرف سے انسان نراس ہو جاتا ہے جس کا کوئی اپچار نہیں ہو پاتا جو پورے جیون دکھوں سے بتا رہا ہوتا ہے جو سمیں کے ساتھ ساتھ کیول ہارتا جاتا ہے اس انسان کو بھی پاتنا پر راستہ مل جاتا ہے اس انسان کے بھی کش پاتنا سے دور ہو جاتے ہیں پاتنا کا عشق اتنا ہے کہ سردہ وشواز کے ساتھ اپنے آپ کو اب چیتن مند سے جوڑ کر کیول پاتنا کرو آپ کے بیچاروں کو بی پوسیت کر دے گا دنیا میں آشتک اور ناشتک دو پرکا کے لوگ ہیں کچھ لوگ شردہ وشواز کرتے ہیں کی سکتی ہے اور کچھ لوگ کے ور ڈر کے کار مانتے ہیں کہ اس سکتی کو جانو جو پرمات میاں آپ چیتن سکتی ہے وہ تمہارے ماننے سے یا جاننے سے مٹ نہیں جائے گی اگر نہیں ہوگی تو تمہارے ماننے سے پیدا نہیں ہو جائے گی اور جو سکتی نہیں ہے وہ آپ کے ماننے سے پیدا نہیں ہوگی تو جو ہے وہ صدا رہے گا تم اسے جانو مانو یا نی مانو کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ تر منش در کی بجے سے پراتنہ کرتے ہیں کچھ لوگ سردہ اور بشواس کی بجے سے پراتنہ کرتے ہیں سب کچھ نیو اس بات پر کرتا ہے پراتنہ کا پھل اگر تم نے ڈر سے مانا کہ کوئی ہے تو کبھی سپل نہیں ہو پاؤ گے اور اگر ست ایم سردہ سے بشواس سے جانا تو تم جان لوگے اور سب کچھ پراتنہ کر لوگے جو چاہوگے اس لئے ڈر کو دور کرو ڈر سے نہیں پرہم سے سردہ سے اس پرمات مقر جانو پہچانو اس سبتی کو کی وی سکتی کیا ہے اس کا کیسے پریوک کر سکتے ہیں ہر جگے پریم کے پھولوں کی ورشا کرو اور اس ورشا میں تم جانو گے کہ پریم کرتے کرتے پر مات تمہارے اندر پواہیت ہونے لگا ہے ورشاہیت دن تم اور پرمات مات ایک ہو جاؤ گے اور چمت کار کرنا تمہارے لیے کھیل ہو جائے گا اس سرجہ کے ساتھ کھیل نہ تمہارے لیے ایک عام بات ہو جائے گی اور پھر تم جیسا چاہ ہو گے ویسا کر پاؤ گے پرات نہ میں مکھ شردہ و وشواش آج یوگ دیوش پار چرچہ کو یہ ہی روک پر صبی کار اور جاگر تو آجائے آجائیں کس کس و